برسر کالیس کے ساتھ لگتے سڑک بیتے دنوں بھاری بارش کے کارن شتی گرست ہو گئی ہے جس کارن کالیس چھاتروں دوارہ اپنے واہنوں کو لے زانہ اس سڑک سے مشکل بھرا ہو گیا ہے شتی گرست ہونے کے کارن کالیس کیمپس کو بھی گرنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے برسر کالیس کے نیسیوائی کے کالیس ادھیک شروفل تھاکوں نے بتایا کہ اس کے بارے میں کالیس پرشاشن کو افقیت کروا دیا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی کارواہی نہیں ہوئی ہے جس کارن شاتروں کو اپنے باہن کالیس کیمپس کے باہر ہی کھڑے کرنے پڑ رہے ہیں شاتروں نے بتایا کہ شاتروں کا ایک پرتنیدھی منڈل برسر کی لوگ نرمان بھی بھاگ سہائے اوینتہ کو اس کے بارے میں گیاپن سوم کر افقیت کروا چکے ہیں لیکن ابھی تک سڑک میں دنگیو انہ مرمت کا کارے شروع نہیں ہوا ہے جس کارن شاتروں کو باہن لانے میں پریشانی ہو رہی ہے جو بھاری برشات ہمارچل پردیش میں ہوئی جس کی وجہ سے برسر ویدانسا بکشتر میں بھی کافی نقصان ہوا جس میں ایک نقصان برسر مہا ویدیالے کی جو یہ سڑک ہے جو برولی سے کالیس کی اور آتی ہے تو بھاری برشات کے کارن جو یہاں پہ لینڈ سلائیڈ ہوئی تھی کافی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سڑک توٹ چکی ہے درارے آ چکی ہیں اس کے باپجود ہم نے لوگ نرمان بھیباد کے جو آدھی شاشی ابھینتہ ہیں ان کو ہم نے ایک گیاپن سوما تھا لیکن وہ اس سمیں وہاں پہ موجود نہیں تھے تو وہ گیاپن جو ہم نے انی ادھیکاریوں کو دے دیا تھا اور ہمیں اشواشن ملا تھا کہ جل سے جل اس کا کام کرائیں گے اور ہم سرکار سے اور لوگ نرمان بھیباد سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس کارے کو جلدی سے جلدی کرائے جائے تاکہ کوئی انہونی نہ اس مہا ویدیالے میں کسی بچے کے ساتھ ہو کیونکہ سٹوڈنٹس بائیک پہ آتے ہیں کار میں آتے ہیں تو کہیں ایک آدھی اور برسات کے ہو جائے تو کہیں یہ سڑک گر نہ جائے اور اس سڑک کے گرنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ بانڈری وال ساتھ میں لگی ہے بچیوں کے بینچز لگے ہیں تو کہیں اگلی برسات میں کہیں یہ بانڈری وال بھی اس برسات میں کہیں گر نہ جائے موسیقی